موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو کیٹو شوارما بنانے کی ریسپی دے رہی ہوں سب سے پہلے چار ٹیبل سپون کوکوناٹ فلاور لے دو ٹیبل سپون اسپگول کا چھلکا ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی میٹھا سوڈا دو ٹی سپون دیسی گھی لے کر میں اس کی پانی سے سمپل ٹیپ وارٹر سے بہت اچھی سی ڈو بنا لوں گی اسپگول کا چھلکا پانی کے ساتھ مل کے ڈو کو بائنڈنگ کا کام دے گا اور بہت اچھی سی ڈو بائنڈ ہو جائے گی اسپگول کا چھلکا پانی ابزورب کر کے پھول جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت اچھا سا ٹیکسچر جو ہے وہ آپ کی ڈو کو دے دے گا گوننے کے بعد اس کو ایک دو منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ وہ بہت اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں کوکونٹ فلاور اور اسپگول کا چھلکا باقی انگریڈینٹ کے ساتھ مکس ہو جائے جتنی دیر میں ہمارا آٹا جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم شوارما ساوس ریڈی کر لیتے ہیں ساوس کے لیے دو ٹیبل سپون مینیز دو ٹیبل سپون ہی سفید سرکا ایک لیسن کا جواب پسا ہوا چھوٹکی نمک اور چھوٹکی کالے مرچ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ کے اب چکن کا بیٹر ریڈی کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی میں ایک میڈیم سائز کی ہاف پیاز میں نے کٹ کر کے ڈالی ہے اور اس کو تھوڑا سا سوٹے کروں گی اس کے بعد اس میں ایک جواب لسن کا پسا ہوا ڈالا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب لسن کا اور پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تو اس میں میں نے ایک پیالی ابلہ ہوا چکن شرڈ کر کے ڈالا ہے چکن کو بوائل کرتے ہوئے میں نے ذرا سا نمک پہلے سے ڈال دیا تھا اس لیے میں خیال رکھوں گی کہ میں اپنی بیٹر میں کم نمک ڈالوں اب اس میں ہاف ٹی سپون چارڈ مسالہ ہسپے ذائقہ نمک ہسپے ذائقہ کالے مرچ بھونا اور پیسا ہوا ذرا سا زیرہ ایک ٹیبل سپون وائٹ فینیگر شامل کرنے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی کیونکہ اس میں آئل کی ریشو بہت زیادہ کم ہے تو اس کو جلدی جلدی جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ جلے نہیں پکاتے ہوئے مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو رہا تھا کہ شاید میں نے مرچیں تھوڑی سی کم ڈالی ہیں تو میں نے ذرا سی سرخ مرچ اینڈ میں ایڈ کر دی تھی اب اس کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور یہ ہمارا چکن کا بیٹر شوارما کی فیلنگ کے لیے ریڈی ہو جائے گا شوارما کی روٹی بنانے کے لیے میں اپنے بیٹر میں اسے دو پیڑے کروں گی چونکہ اس آٹے میں گندم کے آٹے کی طرح الاسٹیسٹی نہیں ہوتی تو مجھے اس کو بیلنے کے لیے نیچے فائل پیپر گریس کر کے رکھنا بڑے گا آپ بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس فائل پیپر ہے میں نے فائل پیپر رکھا ہے اس کا خوب اچھی طرح سے دبا دبا کے پیڑا کرنا ہے تاکہ اس میں کریکس نہ آئیں پھر اس کو نیچے رکھ کے فلیٹ کر لیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں جتنا میں نے فائل پیپر نیچے کٹا ہے اتنا ہی ایک اور پیس کٹ کے اس کے اوپر رکھیں اور بیلن سے اس کو روٹی کی طرح فلیٹ بیل دی جائیں یہ بہت اچھا سا پیڑا جو ہے وہ فلیٹ روٹی کی طرح بیل ہو جائے گا اس کو الہدہ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس کے کنارے اس کا سلوشن بھی ہمارے پاس ہے کیونکہ یہ نیچے سے گریس کیا ہوا ہے اس لیے بہت آسانی سے یہ نکل آئے گا اب میں اس کو بیلن سے اسی طریقے سے بغیر فائل رکھے ہی فلیٹ کروں گی اور دیکھئے کہ بہت سموثلی یہ فلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو میں نے پہلے سے گھی لگا لیا تھا اب اس کے اوپر جتنے سائز کی مجھے روٹی بنانی ہے ایک پلیٹ رکھ کے جو اس کے ان ایون کنارے ہیں وہ میں کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد اس کو نہائیت ہی آہستہ پیار سے اس کو الہدہ کریں فائل پیپر سے اور اس کو طوے پہ ڈال دیں طوہ پہلے سے گرم ہے تھوڑی سی روٹی جو ہے وہ طوے پہ ڈالنے اور گرم ہونے کے بعد جو ہے وہ شرنک بھی ہوگی اس حساب سے آپ اپنی روٹی کا سائز رکھیں دونوں سائٹ سے روٹی کو بہت آہستہ سے سیک لیں لائٹ براؤن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بلکل گندم کے ٹوٹیا کی طرح بہت ہی سوفٹ روٹی بنی ہے اب اس کے اوپر سب سے پہلے جو شوارما ساس ہم نے بنائی تھی وہ لگاتے ہیں جتنی مرضی آپ کا دل چاہے آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ہے اچھی طرح سے شوارما ساس لگانے کے بعد اس کے اوپر چکن کی فیلنگ ڈال دیں چکن کی فیلنگ بھی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جتنی مرضی بھر کے ڈال سکتے ہیں میں دو شوارمایں بنا رہی ہوں تو اس حساب سے میں نے چکن کی فیلنگ ڈالی ہے اس کے اوپر پیاز کے لچے ڈالیں کھیرہ کٹ کر کے ڈالیں پکل کھیرہ بھی ڈال سکتے ہیں میں سادہ کھیرہ ڈال رہی ہوں بند کو بھی ڈالی ہے تھوڑی سی اس کے اوپر چیڈر چیز اور موزریلا چیز میں نے مکس کر کے رکھا تھا وہ میں ذرا سا ڈالوں گی آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ ڈالیں کم ڈالیں جتنا آپ کو علاؤ ہے اتنا آپ ڈالیں آپ کی ڈائٹ میں اب اس کو اچھی طرح سے ریپ کر لیں ٹائٹ لی ریپ کرنے کے بعد اس کو میں توے کے اوپر گرم توے کے اوپر رکھ کر دونوں سائیڈوں سے سیکھوں گی ایک میں نے شوارم آل رڈی بنا لیا ہے اس کو بٹر یا دیسیگی میں دیسیگی لگا رہی ہوں یہ دونوں سائیڈوں سے سیکھ لیں تاکہ اس کی آوٹر لیئر جو ہے وہ کرسپی ہو جائے اس ٹوٹیا کو آپ ایزا روٹی بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی کیٹو سالن کے ساتھ ضروری نہیں ہے آپ اس کا ریپ ہی بنائیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی کیٹو ریسپی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دروہ دیجئے بہت شکریہ موسیقی